نمشکر آپ دیکھنے بی بھارت اور میں ہوں آپ کے ساتھ خوشی آئے رکھ کرتے ہیں آج کی بڑی خبر کی ہوئے دھرنے پر بیٹھ کر راستے کو جام کر دیا ہے بڑی سنکھیا میں واہن جام میں فسے ہوئے ہیں پیچھیا ون بیریئر پر صبح کچھ واہنوں کو مہی پوروہ کی طرف جانے سے ون بیریئر کرمیوں دوارہ بیریئر پر روک دیا گیا جس سے استانیاں لوگ موقع پر پہنچ گئے اور بیریئر کرمی سے پوچھ تاج کی جس پر کرمی دوارہ بتائے گیا کہ ڈی ایف او کرتنیا گھار بی شنکر دوارہ واہنوں کو مہی پوروہ کی اور جانے سے منع کیا گیا ہے جس پر گرامیر آکروشت ہوٹے اور اس دوران بڑی سنکھیا میں گرامیروں نے بیریئر کو جام کر دیا گرامیر بیچ سڑک پر دھرنے پر بیٹھ گئے اور ون بیبھاک کے اور ڈی ایف او کے موقع آدیش کی خلاف نارے باجی کر پردرشن کرنے لگے موقع پر پہنچے ون شیطرہ دکاری رام کمار نے لوگوں سے باتشیت کر ماملے کو شاند کرانے کی بات کی جس پر لوگوں نے انہیں جواب دیتے ہوئے ڈی ایف او کے موقع آدیش نہیں مانا جائ گا دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے بتایا کہ جب سے ڈی ایف او نے چار سمحالہ ہے تب سے موٹی پور بیریئر پر لوگوں کو آٹھ بجرات کے بعد جانے سے روکا جاتا ہے ساتھ ہی اب کسی بھی سمیں وہانوں کو روک دیا جاتا ہے اور بھاری وہانوں پر بھی پابندی لگائی جاری ہے ایسے میں لوگوں کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں نے کہا کہ ڈی ایف او کی منمانی نہیں چلے گی وہ نیشنل ہائیوے پر لوگوں کے آفگمن پر روک نہیں لگ سکتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈی ایف او کو یہاں پہنچ کر لوگوں سے موکے قادیش کو واپس لینا ہوگا تب تک گھرنا پردرشن اور چکہ جام نہیں سمعبت کیا جائے گا موکے پر پہنچے تھانا دیکھ سجولی ونشیتر ادھکاری رام کمار گستائے گرامنوں کو سمجھانے میں جھٹے ڈی ایف او صاحب کا جب تک کہ آدیس نہیں ہوگا کوئی بھی گاڑی نہیں جائے گی اس کے ناتے ہم لوگوں نے دھرنا پردرشن یہاں پر کیا ہے اور یہ بات بتانے کے لیے کیا ہے کہ جب ساشنہ دیس سنکھیا بارہ چھتیس چودہ دو دو ہزار نو کا ساشنہ دیس سے جس میں بہریر سب صاحب کر دیے گئے ہیں اور یہ راج پال کے آدیس سے ہوئے ہیں تو پھر ایسا ایسا گیپو صاحب اس کے اوہلہ کیوں کر رہے ہیں موکے کا دیس سے گاڑیوں کا سنچالن کیوں روک رہے ہیں جب یہ راشتے راجمار ہو گیا ہے تو پھر اس کو روکنے والے یہ کون ہوتے ہیں یہ ان سرطوں پر دھرنا ابھی سماپ ہوا ہے کہ سام پانچ بجے آئیں گے دیپو صاحب پبلک کے بیٹھ میں بیٹھ کر کے بات چیت کریں گے ساری بات چیت داکومنٹ کے آدھار پر ہوگی وہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ ہم کس آدھار پر ان لوگوں کو روک رہے ہیں اور اگر ایسا اس طرح کا کوئی ان کا ساسنا دیس ہو تو لے کر کے آئیں گے اور دکھائیں گے اور اگر وہ سنتوشت نہیں کر پاتے ہیں تو دھرنا پر دھرسن تب تک چلتا رہے گا جب تک بیریہ سب سماپ نہیں ہو جا نہیں نہیں یہ استقیت نہیں ہے یہ دھرنا پر دھرسن تب تک چلے گا جب تک کہ سماپ نہیں ہوگا اب تک کے لئے بس اتنا ہی پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایسی ایک اور بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکارو دیکھتے رہے بی بھارت ایسے ہی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لئے ہمارے چینل بی بھارت کو سبسکرائب کریں اور ترل نوٹیفیکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن پرس کرنا نہ بھولیں یہاں آپ ہمیں فیس بک کے مادی ہم سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو ضرور کریں دھنیواد